اس کلاس میں ہم بات کریں گے ویریبلز پر ویریبلز کیا ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں ان کے روز ریگولیشنز کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے ویریبلز کو ڈیکلیئر کرنا ہے اور بھی بہت زیادہ چیزیں ویریبلز سے ریلیڈڈ بہت ایمپارٹنٹ یہ سیکشن ہے جو ہمارا یہ چپٹر ہے بہت ایمپارٹنٹ ہے آپ اس کو بلکل مست نہ کریں جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہیں دس بارہ تیرہ ویڈیوز ہیں آپ ان کو لازمی واش کریں اگر آپ کو سمائنی آتی تو آپ مجھ سے کانٹیک کریں میں انشاءاللہ آپ کا کنسرپٹ کلیئر کروں گا جتنی بھی مجھ سے کوشش ہوگی تو اس میں اس ویڈیو کلاس میں جیسے ہم سمجھیں گے ویریبل کیا ہوتا ہے انٹرڈکشن پڑھیں گے تو نیکس کلاس میں ہم مزید پڑھیں گے اس طریقے سے آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی اس چپٹر میں تو جیسے یہاں پر منشن ہے کہ ویریبلز آر نو تنگ بٹ ریزرڈ میموری لوکیشن ٹو سٹور ویلیوز تو ہمارے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے جیسے ایک ریزرڈ میموری لوکیشن کرتا ہے یہ اور ویلیو کو یہ سٹور کرتا ہے جس طرح میں نے نیچے یہاں پر لکھائے کہ یہ ویریبلز کیا ہوتے ہیں جیسے لائک کنٹینر یہ کنٹینر کی طرح ہوتے ہیں جس میں کچھ چیز موجود ہوتی ہے جس طرح ہمارے پاس گلاس ہے جگ ہے کوئی برطان ہے اس کے اندر ہم کس چیز کو رکھ دیتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں جب ضرورت ہوتی تھا ہم ان کو یوز کرتے ہیں اس طرح کیسے ویریبل بھی اس طرح ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہوتا ہے جس کے اندر ہم ویلیو کو سٹور کرتے ہیں وہ ویلیو کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ فلوٹ ہے انٹ ہے سٹرنگ ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک کسی قسم کی ویلیو ہے اس کو ہم سٹور کرتے ہیں this means that when you create a variable you reserve some space in memory جیسے ہم ویریبل کو create کرتے ہیں ویریبل کو create کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک میموری کو reserve کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے create کیا تو میموری آپ کو ویریبل کو allocate ہو گئی ہے 2 byte ہے 4 byte ہے جدنی بھی ہے میموری اس کو allocate کی جاتی ہے تو میجھے کیا ہے بیسٹ آن دی data type of the variable یہ depend کرتا ہے کہ variable کی type کون سی ہے یعنی کہ int type ہے flow type ہے تو اپنی اپنی جو ہے size ہے وہ ہوگی the interpreter allocate memory and decide what can be stored in the result memory یعنی کہ جو میموری result ہو گئی ہے اس کے اندر کس قسم کا data store ہوگا یعنی کہ int ہے یا float ہے یا اب کے پاس string ہے کچھ بھی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ variable جو create ہوا پڑا ہے جو variable آپ نے create کیا ہے memory result ہوئی ہے تو اس میں کس قسم کا data آئے گا یہ python interpreter کو پتا جاتا ہے جب یہ memory allocate کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی memory allocate ہوئی ہے تو نیچے definition میں نے آپ کو یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ ہمارے پاس ایک container ہوتا ہے جس کے اندر value کو store کرتے ہیں جس طرح پہلے ہم پڑھ چکے ہیں values کو ہم calculate کر رہے تھے مختلی values اس کے اندر 3 ہے تو اس کے اندر jafrico.com ہے string ہے تو یہ ہمارے پاس ایک variable ہوتا ہے مزید بھی ہم اس کے بارے میں next class میں پڑھتے ہیں